نواز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹر پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو بہت سانی مل سکیں آخری کیس 5-6 وہ جل ہی اس کے کمرے میں آگیا تھا وہ صدف کے بلکل ساتھ لکھے کھڑا تھا وہ جتنی لمبی نہ تھی مشکل سے اس کے کندے کے برابر آتی تھی اس کا ہاتھ نرمی سے اس کی کمرے پر سرک رہا تھا صدف قسمک آئی اس کے کال دیکھنے لگے تھے کیسا لگا تمہیں کمرہ ندیم نے پوچھا اچھا ہے وہ کرکی سے بہر دیکھتے ہوئے بولی آپ کا کمرہ کون سا ہے یہ ساتھ والا اس نے کہا کاش بیچ میں کوئی دروازہ ہوتا ندیم نے اپنا مو صدف کے کان کے پاس لاکسر گوشی کے سے صدف کا دل زور سے دھڑکا کیوں اگر دروازہ نہ ہوتا تو بیچ میں تو کیا ہوتا آنے جانے میں سانی ہوتی مجھے وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا جی نہیں شکر ہے کوئی دروازہ نہیں ہے آپ بہت بتتمیز ہو پچھلی بار بہت بتتمیزی کی تھی آپ نے میرے ساتھ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی اس کی سان سے تیز ہونے لگی تھی پچھلی بار تو سمجھو کچھ ہوا ہی نہ تھا آج جات کو آکے بتتمیزی کا مطلب سمجھاؤں گا تمہیں وہ اس کی صراحی دار دودھئیہ کردن سے بال ہٹاتے ہوئے بولا اور اپنے ہونٹ وہاں رکھ دیئے وہ کام پی اس سے چہرے سے ندیم کو گھورا وہ دونوں پوری کلاس کمرہ نتیا کے لی آ چکے تھے اور پاڑی کے اوپر بننگ گیسٹ ہاؤس میں کھٹھہ رہے تھے صدف کو جو کمرہ لوٹ ہوا تھا وہ اس میں آگئی تھی کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا ایک طرف سنگل بیٹ پڑھا تھا قریب ہی دو صوفے پڑھے تھے جن کے سامنے چھوٹی سی میس تھی گھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی اٹیچ باتروم بھی موجود تھا اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ندیم آ گیا تو آپ گھڑکی میں اس سے لگ کے کھڑا تھا میں تو دروازہ بند کر کے سوں گی تب کیا کریں گی آپ بند کر کے نہ سونا تس بجاؤں گا اور پھر اس نے میری خیزی سے انداز میں جملہ دورا چھوڑ دیا صدف نے روح دوسری طرف کا لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ ہونٹ کارتے ہوئے بولی آ جانا رات کو آؤں گا تیار رہنا ابھی جا رہا ہوں وہ اس کی کمر کو تفتہ پاتے ہوئے بولا اور باہر کی طرف پڑا صدف ہونٹ بیچے کھڑکے میں کھڑی رہی اس کے وجود میں جیپ سے بے قراری پھیلنے لگی تھی رحیلہ شدت سے رونے کے بعد بہت دیر ایک ہی پوز میں سوفے پر بیٹھی تھی پچھلی دو راتیں مشکل سے گزری تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو پائی تھی اس کا نازق بدن ندیم کے دیئے زخموں سے چور تھا پھول سا چہرہ مرچھایا ہوا تھا جبکہ ندیم ٹور پر جا چکا تھا دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ہونٹ بینچتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی بیٹ روم میں جا کر اس نے ایک بیگ نکالا اور اپنے کچھ جوڑے تہہ کر کے اس میں رکھنے لگی بیگ بان کٹنے کے بعد وہ اشروع میں گئی اور مو پیچھا چھپا کے مارے اور دولیا سے چہرہ خوش کرتی ہوئی باہر آگئی کپڑے بدل کر وہ بیٹھ کے کناریاں بیٹھی اور سائٹ پر پڑے ٹیبل کی دراز کھول کے کچھ تلاش کرنے لگی کچھ جیڑھنے کے بعد وہ اس کے ہاتھ لگی تھی یہ وہ پڑھیا تھی جو اسے کاشف نے دی تھی وہ اپنے حلا سے فراہ کی تلاش میں تھی اس نے ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس بھرا پڑیا سے تھوڑا سا نشاور اور صفوف گلاس میں ڈال کی کھولنے لگی اچھی طرح گولنے کے بعد اس نے لمبی سانس لے و گلاس لبوں سے لگا لیا چند لمحوں بعد اس کی دماغ پر دن سی چھانے لگی تھی اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا ہموں میں تیرتا ہوا محسوس ہوا وہ وہیں بستر پر ٹیسی گئی پھر اس کے حواس قدرے بحال ہونا شروع ہوئے نجانے کتنی دیر وہ یوں ہی خود سے بے خبر بستر پر پڑی رہی تھی وہ چھت لیٹے خالی نظر سے چھت کو دیکھے گئی پھر محمل سے انداز میں اٹھ پیٹھی جھک کر پیروں میں جوتے پہنے اور پاس ہی پڑا بیک اٹھا کر لڑکہ راتے قدموں سے باہر کی جانب بڑی بدن پہ ایک سرور کسی کیفیت چھائی ہوئی تھی نشے کی ادھر سے گال تمتما رہے تھے دروازہ کھول کر وہ باہر آگئی اور لان عبور کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑی بیک اس نے کندے سے لٹکا رکھا تھا دروازہ کھول کر وہ ڈگمکاتے قدموں سے گلی میں آگئے بڑھنے لگیں وہاں کچھ بچے گرکٹ کھیر رہے تھے ان کی قریب سے ہوتے ہوئے وہ آگئے آئی ہمینہ خالہ کے گھر کے سامنے آکر وہ دیوار کے سارے کھڑی ہو گئیں اور لرستہ وہ ہاتھ بڑھا کر گھنٹی کے بٹن پہ رکھا اس کا ذہن نشے سے مغلوب ہو رہا تھا دروازہ کھولو کاشف کا چہرہ نظر آیا تھا اس نے راہیلہ کو بغور دیکھا ہمیں ایک جمک سی لے رہا ہی تھی راہیلہ میں کچھ بولے اندر کی جانے پائے اور لان ابوڑ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑی وہ اس کی پیچھے ہی آرہا تھا گھنٹے سر کے ساتھ اس نے سینیاں چڑھی اور لانچ پہ آگئی یا اس کے خیال میں مینہ خالہ کو ہونا چاہیے تب مگر وہاں کوئی نہ تھا صوفی کے قریب آتے ہو اس نے پلٹ کا کاشف کو سوالیہ نظر سے دیکھا خالہ کہاں ہے نہیں ہیں گھر پہ اس نے بظاہر بے پروائی سے کہا مگر اس کی نظر راہیلہ کے وجود میں گڑی ہوئی تھی کہاں گئی ہیں اس نے پیچھانی سے پوچھا وہ لانچ کے دروازے کے اندر صوفے کے پاس کھڑی تھی اور بے کبھی تک اس کے کندے سے لٹک رہا تھا اس کا چہرہ تپ رات اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی اسے الفاظ کے دائیگی میں مشکل ہو رہی تھی شاید اس تنٹرک کی کچھ زیادہ دوست لے لی تھی مارکیٹ تک گئی ہیں آتی ہی ہوں گی تم بیٹھو کاشف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اس کی کیفیت کو بھام گیا تھا تم ٹھیک تو ہو نا رہیلہ پھیکا سا مسکرائی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہاں ٹھیک ہوں وہ بولی نہیں ٹھیک نہیں ہو تم بیٹھو صوفے پہ وہ قریب آیا بیگ اس کے ہاتھ سے لے کے ٹیبل پہ راکھ دیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گیا بیٹھو یہاں رہیلہ خموشی سے بیٹھ گی نشن اس کی قوت ارادہی کو کمزور کر دی تھی وہ اس کی باتوں پہ عمل کر رہی تھی اس نے صوفے کی پرس سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اس پہ نکاح سیتاری ہونے لگی تھی اس کا دل کر رہا تھا وہیں سو جائے کاشف اس کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھا وہ آنکھیں بند کیے پیٹھی رہی جسم پر گنودگی کا غالبہ تھا بدن سے جیسے جان نچھڑ گئی تھی پانی دون تمہیں اس نے کہا اور قریب پر ٹیبل سے گلاس پڑا ایک بازو رہیلہ کے کندوں پر رکھے سے سارا دیکھ کر سیدھا کیا اور گلاس اس کے ہنٹوں سے لگا دیا رہیلہ نے چند گھوٹ ہلک سے نیچے اتارے تھے کاشف نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا اس کے قریب بیٹھا تھا اس کا بدن آپس میں مس ہو رہا تھا رہیلہ نے اس کا بازو اپنے کندے سے اٹھانا چاہا مگر اس پہ اتنی سکت نہ تھی کہ ذہن خواب دا ہو مگر وہ کاشف کی حرکتوں کو سمجھ پا رہی تھی اس کی مزید قریب ہوا جا رہا تھا وہ بیچین ہونے لگی جیب سے بیبسی تھی کاشف مجھے گھر چھوڑا اس نے رک رک کے بمشکل کہا چھوڑا ہوں گا کیا جلدی ہے اس نے کہا اور رہیلہ کو اپنی خوش میں لے لیا وہ بری طرح بکابو ہو رہا تھا رہیلہ مزہمت کے قابل نہیں تھی اس کی خموشی کو شاید کاشف رضا مندی سمجھ جا تھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا وہ اس گھس کے گریبان کے کھلے اسے پر اپنے ہونٹ رکھنے لگا رہیلہ کی آنکھیں بھر آنے لگی اسی لمحے گھنٹی کی آواز آئی کاشف چونکا وہ اسے صوفے پر چھوڑ کر باہر کی طرف لپکا باہر سے امینہ خالہ کی آواز آئی تھی وہ صوفے پر ڈیس ہی گئی نجانے کتنی دیر بعد وہ قطرے سمجھے امینہ خالہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی کاشف کہیں فرار ہو چکا تھا وہ ان سے پاتے کرنے لگی پھر اس نے انہیں بتایا وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور امی ابو کے گھر جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے صدف نے ڈینا کال دیا تو کمرے میں آ کر لیڑ گئی تھی کمرے میں بجلی کیٹر کی خوشگوار حدد پھیلی ہوئی تھی دس بجنے میں کچھ دیر باقی تھی وہ ندیم کے بارے میں سوچنے لگی اس کی ریڑی کیڑی سے سلسنا اٹسیوبر کے پورے بدن میں پھیلی تھی پھر اسے ندیم کی بیوی کا خیال آئے شاید ندیم نے اسے غلط بیانی کی تھی مگر وہ جھوٹ کی بولی گا اس نے سوچا خیر پوچھ لوں گی ہو سکتا ہے وہ لڑکی جس سے میں ملی تھی جو کافی اپتر حالت میں تھی وہ اس کی بیوی نہ ہو کوئی اور ہو اس نے سوچا دس بجے سے کچھ پہلے ہی دروازے پہ متہم دستک ہوئی تھی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا ندیم اندر آیا تھا صدف نے باہر دیکھا سب ہی کمروں کے دروازے بندے سردیو کین راتوں میں باہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا اس سے اندر آتے ہوئے دیکھ لے جانے کا مکان کام تھا وہ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ ندیم نے اسے بازو میں بھر لیا اس کا بھرہ بھرہ سانچے میں ڈالا جوان بدن اس کے چوڑے سینے سے مس ہونے لگا صدف نے بے قرار ہو کر آنکھیں بند کر لی اس کی سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگی تھی بہت دور رہ لیا ہم آج ساری دنیا ختم کر دوں گا اس کمرے میں اس پیٹ پر صدف کو اس کی سرگوشی سنائے دی وہ اسے بازو میں لے کر بھینچ رہا تھا ندیم نے اس کا چہرہ ذر اوپر کر کے اپنے ہونٹ اس کے نرم رسیلے ہونٹوں پر رات دیئے اور نرمی سے چومنے لگا صدف کی سانس رکھنے سے لگی وہ بے خود ہو رہی تھی وہ اسے بے تہاشر چوم رہا تھا ندیم نیچے کو جھکا اور اس کے کولو تلے ہاتھ رکھ کر اسے اوپر کو اٹھا لیا اس کا چہرہ ندیم سے اوپر ہو گیا تھا ندیم اسے یوں ہی پکڑے ہوئے گردن پر چومنے لگا وہ لرزنے لگی اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا ندیم نے اپنا چہرہ صدف کی نرم سیتمند چھاتیوں میں دسال لیا اور اسے یوں ہی لے جا کر بیٹ پر بٹھا دیا اور سیدھا کر کے بیٹ پر لٹانے لگا نہیں ندیم وہ بے تہاشر چہرے کے ساتھ بولی تھی کیوں کیا ہوا وہ تھٹکا آپ شادی شدہ ہو تو کیا ہوا میں پسند کرتا ہوں تمہیں پر آپ کی بیوی ہے وہ بیٹ پر اٹھ بیٹھی تھی اس نے اسے کندوں سے پکڑتا واپس لٹانا چاہا مگر ناکام رہا وہ کئی ہفتوں سے میکک گئی ہویا یار نہیں بنتی سے میری ندیم نے کہا تو صدف نے اسے بے یقینی سے دیکھا وہ اس کے مو پہ جھوٹ بور رہا تھا میں پرسو آئی تھی آپ کے گھر اس نے ہولے سے کہا کس وقت وہ قدرے بکھلا گیا تھا صبح کو آپ نہیں تھے دروازہ آپ کی وائف نے کھولا تب تو وہ تھی گھر میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر گئی ہے کئی ہفتوں سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ندیم نے رٹھائی سے کہا وہ قدرے جنجلائی ہوا تھا اور اس کے قریب آنا چاہتا تھا مجھے پڑتا ہے فرق آپ جھوٹ بور رہے ہو مجھ سے وہ قریب پڑھا دوپٹا لیتے ہوئے بولی آپ کا مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے نہیں پسند اچھا سوری اب یہاں ہو ندیم نے اسے بازو سے پکڑ رہا مگر اس نے خود کو چھڑوا لیا نہیں آپ ابھی جاؤ یہاں سے صدف نے اسے دور کرتے ہوئے کہا صدف تم ندیم نے کچھ کہنا چاہا مگر صدف نے اس کی بات کار دی ندیم ابھی جائیں پلیز مجھے مجبور نہ کریں وہ چند نمی سے ہونٹ پیچھتے دیکھتا رہا پھر باہر نکل گیا وہاں قیام کے باقی دن من کے بیس زیادہ بات نہیں ہوئی وہ کئی بار صدف کے پاس آ چاہتا تھا مگر وہ ہوں ہاں کر کے جواب دے دی تھی رہی گھنٹی کے مسلسل بشتی آواز سے ندیم کے آنکھ کھل گئیں اس نے بیٹ پر سوٹنا چاہا مگر کوئی سے لپٹا ہوا تھا یہ قریب پچھے سال کے ساملی مگر خوب روسی لڑکی تھی جیسے وہ پچھلی رات چند ہزار کے عوض اپنے ساتھ لائے تھا رات کی مشکت کے بعد اب وہ بیٹ پر بکھری بھی سو رہی تھی ندیم نے اسے خود سے جدا کیا وہ رات بھر اپنی وحشت اس پر اتارتا رہا تھا ابھی بھی وہ برہنہ حالت میں کمبل کے اندر لیٹی ہوئی تھی وہ ذرا سکس مکائی اور کرور پڑھر کر دوسری طرف لے گئی ندیم کی نظر اس کی برہنہ پشت پر پڑی تھی اس کی چکنی کمر سے کمبل ڈھلا گیا ندیم نے انگلی سے اس کی کمر کی اڈی کو گردن سے لے کر نیچے تک چھوہ گھنٹی اب بھی بج رہی تھی شہر کوئی انگلی بیل پر رکھ کر بھول گیا تھا وہ اپنی توجہ اس لڑکی سے اٹھاتا وہ اب موہی موہ میں پدبز آتا اٹھا چپل پیروں میں عرصے اور کس قدر ڈولتے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا شہرٹ پیڑنے کی ذہمت نہیں کی تھی اس نے دروازہ کھول کے اس نے باہر جانگا باہر مسکین سی شکل والا درمیانی مر کر ڈاکیا کھڑا تھا کیا بات ہے اس نے پھاڑ کھانے والا انداز میں کہا نین سے اٹھائے جانے پر وہ جنجلائے ہوا تھا صاحب آپ کی ڈاک آئی ہے اس نے مدبانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑے لفافے اس کی طرف بڑھائے ندیم نے لفافے لے کر دروازہ زور سے بند کر دیا اور واپس اندر کی طرف آیا جہاں اس کی گزشتہ سب کی ساتھی نین میں مدھوش پڑی ہوئی تھی رہیلہ کو گھر سے گئے دو ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا پرسو ندیم نے اسے کال کی اور اسے واپس آنے کا حکم دیا تو ان کی تلخہ کلامی ہو گئی تھی ندیم نے اسے غلیز کالیاں دے کر فون بند کر دیا تھا تب سے وہ پیشور عورتوں کو گھر لانے لگا تھا ایک ہفتے میں یہ تیسری لرکی تھی وہ واپس بیٹ روم میں آیا اور بیٹ پر بیٹ گیا اس کے پیچھے میں خواب تھی چند ہمیں وہ بیٹ کے کنارے غائب دماغی کے عالم میں بیٹھ رہا پھر ہاتھ میں پکڑے لفافوں میں سے ایک چاہ کیا اس میں سے ایک کارڈ نکلا تھا کارڈ کے مضبور پر نظر پڑتے ہیں اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے نین کافور ہو گئے یہ صدف کی شادی کا کارڈ تھا وہ شادی کاری تھی دولے کا نام فہد رضا لکھا ہوا تھا ندیم کے موں سے بے اختیار صدف کیلئے گندی سی گالی نکلی تھی وہ اس کے گدرائے ہوئے جسم کو حاصل کرنے کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا لیکن اب اسے کوئی اور لے اوڑا تھا سامنے تپائی پر سے شراف کی آتی بوتل اٹھا کر چند گھونڈ لیے آدھی وہ رات کو پی چکا تھا گارڈ کو کارپٹ پر پھینک کر اس نے دوسرا لفاف اٹھایا اسے کھول کر دی نیکے بعد اسے پہلے سے بڑھا حیرت کا چھٹکا لگا تھا یہ خلا کی نوٹفکیشن تھا راہیلہ نے اسے خلا لینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی تھی اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پوری قوت سے دیوار پر ماری گالیوں کا ایک فوارہ سے اس کے موہ سے پھوٹا تھا اس کی اکب میں لیٹی نیم برہنہ لڑکی ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور ہراسہ نازو سے اس کی طرف دیکھنے لگی کیا ہوا ڈارلنگ اس نے پوچھا تمہارا ہو گیا ہے اس نے پلٹ کے لڑکی کوئی گندی گالی سے نواز ہے جس کا اس نے خطن برا نہیں مانا شاید وہ اس کی عادی تھی دفعہ ہو جو یہاں سے وہ گرجہ تا لڑکی سیم سی گئی اور ایک چادر لپیڑ کر باتروں کی طرف بڑی کپڑے پہن کر وہ بہر آئی تو اس کا حلیہ قدر سلجہ ہوا تھا وہ دروازے کی طرف بڑی اپنی محنت کی قیمت وہ رات کو ہی وصول کر چکی تھی ایک نے کہا اس نے ندیم پر ڈالی پھر ضرورت ہو تو کال کر دینا اس نے کہا ندیم نے شاید سنے ہی نہیں وہ بیڑ نکل گئی ہارے ہو جواری کی طرح بیٹھا ہوا تھا کندے جھکے ورچہرہ ویران تھا اس کی نظر ایک کاغذ پڑی جو شاید کسی لفافے میں تھا اور اب کارپٹ پر گیر گیا تھا اس نے اٹھا کے پڑا جب زخم پھیل کر ناصور بن جائے تو انہیں کار کر الگ کر دینا چاہیے یہ رحیلہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی شاید وہ اس کے اور اپنے رشتے کی بات کر رہی تھی اس نے ایک ہزیانی کہکہ لگایا اور کیبنٹ کے پاس جا کر شراب کی نئی بوتل نکالنے لگا اپنی کیے کپ پھیل اسے مل رہا تھا اپنی کسیہ ہٹ وہ شراب میں ڈب ہونا چاہتا تھا صدف اپنی خوابگاہ میں جہازی سائٹ کے ڈبل بیٹ پک کندوں تک کمبل اڑے میں وہ خواب تھی اس کی آنکھ کھلنے لگی کسی گرم کرم سانس اس کی چہرے اور گردن سے ٹکر آ رہی تھی اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور اتمنان کی سانس لی فہد اس کے قریب ہی لیٹس کی طرح کروٹ لے کے اسے گردن پر چوم رہا تھا صدف نے لیٹے لیٹس کی خوشبو اپنے اندر و تحرین کی شادی کو دو مینے ہونے کو تھے ندیہ گلیس سے آنے کے بعد وہ کئی ہفتے شش و پنچ کا شکار رہی تھی ندیم سے وہ بدگمان تھی پھر اسے ندیم کے بارے میں کچھ اور باتیں پتہ چلی اس کے دپارٹمنٹ کی کچھ ٹیچرز اور سٹوڈن نے اس کے سامنے ندیم کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا وہ کئی ٹیچرز کے ساتھ ملوث راہ تھے یونیورسٹی کے باہر بھی اس کے کارناموں کی بازگر سنائی دیتی تھی وہ اسے بزن ہوگی اور سامنا ہونے پر کترا کرنے کرنے لگی وہ کئی بار اس کے آفیس آ جاتا مگر وہ لیے دیئے رہتی وہ خود ہی مایوس ہو گیا پھر انہی دونفاد اور اس کی گھر والے جواب مانگنے لگے وہ اسے دیکھ کے گئے تھے اور پسند کر چکے تھے صدف نے ہاں کر دیا اس کی فحض سے شادی ہو گئی اسے اپنے فیصلے پہ پشتانا نہیں پڑھا تھا فحض محبت کرنے والا شور ثابت ہوا تھا جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا وہ کبھی کبھی ندیم کے بارے میں سوچنے پہ خود کو کوستی تھی مگر وہ وقت گزر چکا تھا وہ بہت پرسکون اپنے شور کے ساتھ مطمئن تھی گوڈ مارننگ صدف نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا جو اپنا چہرہ اس کی قریب لائے ہوئے پہلوں میں لیٹا ہوا تھا گوڈ مارننگ فحض اسے لیٹے لیٹے باہوں میں بڑھتے ہوئے کہا وہ اس کی سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں سننے لگیں یہ دھڑکنیں سے پیار کا گیت کاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی وہ ناوہ جس کے لیے اس نے طویل انتظار کیا تھا وہ آنکھیں موند گئیں ایسے مزید ناوہز پڑھنے کے لیے بھی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ